مقصد زندگی کیا ہے؟ دنیا میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا اور کتنی بڑی کائنات کو ہمارے لیے مستخر کر دیا سور چاند، چلنگ برند، چوپائے، دیش مار قسم کی گاریاں یہ سائن محمد ہے جو اللہ نے ہم کو دی ہیں ہماری سہولت کے، ہماری اثارے کے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اللہ تعالی نے اس کائنات کو بلا کسی مقصد کے لیے پیدا کیا اس سے کوئی مقصد ہی نہیں آدمی کھائے کمائے چلا لیں آج ہم مسلمانوں کے حالات پر جب غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آج مسلمانوں میں اور غیر مسلمانوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں رہا جیسے یہ کھاتا پیتا ہے ویسے وہ کھاتا پیتا ہے جیسے یہ قفلت کی زندگی، گناہ کی زندگی گدارتا ہوں یہ گناہ کی زندگی گدارتا ہوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب دنیا کا عقل مند انسان بے گر مقصد کے کوئی کام نہیں کرتا تو اللہ طرح بے گر مقصد کے اتنا بڑا نظام کیوں جنا رہا ہے انسانوں کو پیدا کر رہا ہے ان کی سہولیات کے لیے ان کی آسانیوں کے لیے کتنی انمتوں کو اللہ نے ان کے لیے انشاور کر دیا کیا اللہ تعالی نے ہم کو اس دنیا میں اس لیے پیدا کیا کہ آلی شان بلدنگیں تعمل کرے صرف ہم کتنی لوگوں کا کام صرف بلدنگیں تعمل کرنا بلدنگیں بنانا دس مندلے کی بیس مندلے کی پچاس مندلے کی ان کی پوری زندگی بلدنگوں کو بنانے میں گزر جاتی ہے تو کیا ہماری زندگی کا محصہ صرف یہی ہے کہ ہم آلی شان محل تعمیر کرے تیار کرے اس کو خریدے بیچے اس سے کاروبار کرے کیا اللہ نے ہم کو دنیا میں اس لیے پیدا کیا کہ اچھی سے اچھی تجارت کاروبار کریں صرف بہت سارے لوگوں صرف کاروبار میں زندگی گزر رہے ہیں ان کی پوری زندگی کاروبار کرنے میں گزر جاتی ہے بولو نماز کے نہیں پر دے ٹائم نہیں ہے قرآن کے نہیں پر دے ٹائم نہیں ہے تو کیا اللہ تعالی نے ہم کو دنیا میں صرف کاروبار تجارت کرنے کے لیے پیدا کیا کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں جن کو بہت پیسہ دولت ہے آبا اور ازدہ سے ان کو راست میں بڑی دولت ملی ہے کاروبار نہیں کوئی محلت نہیں کچھ بھی نہیں کھا کے موض مصری کرنا ہی ان کا کام ہے تو کیا اللہ نے ہم کو اس لیے پیدا کیا کہ اچھی اچھی سے دیزہ اچھی سے اچھی غلائیں کھائیں مزا لیں اور اس کے بعد اس دنیا سے بے گئے کسی جو ہے نیک عمل کیے ہوئے اور اللہ کی عبادت کی وجہ لے جائیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ صرف دنیا کے بائمات کی صرف تفریح کر دے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس دنیا میں صرف اس لیے پیدا کیا کہ ہم سولے اور چاملے کے زخینے جمع کریں نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا ہم نے اس دنیا میں انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں اللہ جو ہمارا خالق ہے مالک ہے حادر طبع ہے مشکل کشا ہے ہماری مسائل کو حل کرنے والا پریشانیوں سے رجات دینے والا ہم اسے اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں یہ اللہ رب العالمین نے مقصد رہا فرمایا اور اب یہ مقصد ادا کریں گے جو کوئی بھی نیک عمل کرے جائے مرد ہو عورتوں ایمان کے ساتھ تو اللہ فرماتا ہے ان کو دنیا کے اندر بھی پاکیزہ زندگی ادا فرمائیں گے اور قیامت کی دن اللہ تعالیٰ ان کی نیک عمال کا بہترین بدلاتا فرمائیں گے فرمایا اللہ ان کو ان کے عمال کا بہترین بدلاتا فرمائیں گے تو یہ ہے مقصد زندگی اللہ کی عبادت کرنا اور دیکھیں اللہ نے ہم کو دنیا میں پیدا کیا دنیا کے بھی بہت ساری ضروریات ہیں دنیا کے بھی بہت سارے کام کرنے ہیں کیونکہ آپ کو زندہ لینا ہے کچھ دنوں تک لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر دن و رات میں پانچ وقت کی نماز فرس کی دن و رات میں پانچ مطبع اللہ کی عبادت کرنا آپ انسان و رات کے مسلمان کس قدر غاقل ہو چکا ہے کہ اسے پانچ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بھی توفید نہیں ہے اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ مقصد کو نہیں ناندار وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہمیں عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے اس کے حصول کے لیے پاک چیزوں کو سمجھنا ضروری اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے بندگی کے لیے پیدا کیا اس کے پہلی چیز یہ ضروری ہے کہ اللہ کیا ہے اللہ کی حسمہ صفات کیا ہے اللہ کی توحید کیا ہے اللہ کی توحید کے علم حاصل کیے بھی اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کا عقیدہ درست نہیں ہے عبادت کو کوئی فائدہ ہونا نہیں دوسری چیز ہے اخلاص اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا ہے اخلاص کے ساتھ اور اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا کے ساتھ دیسری چیز اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہماری آزمائش کے لئے ہمارا امتحان لینے کے لئے بیدا کیا ہم گو تو اس آزمائش میں ہمیں کامیاب ہو کر کے دکھانا ہے اور چوتھی چیز دنیا میں جب بھی اللہ کی کوئی نعمت ہم کو ملے اس طرح اللہ کا شکر ادا کریں جب بھی کوئی پریشانی تقلیف آیا تو ہم صبر کریں اور پانچوی چیز یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں پیدا ہوا ہے تو اپنی اسلام اور اپنی کامیابی کے ساتھ انسانوں کی اسلام اور دوسری انسانوں کی اخربی کامیابی کے بارے بھی تکل کریں